اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی عورت کی کیا صفات ہونی چاہیے اچھی عورت کی کیا صفات ہونی چاہیے اہل اللہ نے لکھا ہے کہ بیوی میں چار صفات ضروری ہونی چاہیے نمبر ایک پہلی صفت اس کے چہرے پر حیاء ہو یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیاء ہوگی اس کا دل بھی حیاء سے لبریز ہوگا جس عورت کے چہرے پر حیاء ہوگی اس کا دل بھی حیاء سے لبریز ہوگا مصر مشہور ہے کہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے حضرت اوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیاء بہتر ہے مردوں میں بھی حیاء بہتر ہے مگر عورت میں بہترین ہے نمبر دو دوسری صفت اس کی زبان میں شیرنی ہو یعنی جب وہ اپنے گھر والوں سے بولے تو کانوں میں رس گھولے یہ نہ ہو کہ ہر وقت خامن کو جلی کٹی سناتی رہے یا بچوں کو بعد بعد پر جڑکتی رہے نمبر تین تیسری صفت یہ کہ اس کے دل میں نیکی ہو نمبر چار چوتھی صفت یہ کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں چوتھی صفت یہ کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں یہ خوبیاں جس عورت میں ہوں یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے جزاک اللہ چار بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر